علامہ اقبال میں ہوں ارز کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پشمندر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے بارحال انہوں نے اہمے کیا ہے غالباً 1897 میں اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا ہندی نیشنلزم یہ نوٹ کر لیجئے چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اعتماد اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گل ستا ہمارا بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شیر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشار سے ہوئی ہے انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برامن گر تو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے قرآنیں اسی میں ایک شیر ہے کہ پتھر کی مرتوں میں سمجھا ہے تُو خدا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے خاکِ وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقمال کے اندر بھی موجود تھا لیکن جب اقمال انگلستان گئے ہیں یہ اٹھائیس برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن انیس سو پانچ میں اور تین سال وہاں رہے ہیں انگلستان اور جرمنی اور بیرسٹری بھی کی اور چونکہ فلسفی تھے پی ایش ڈی بھی کر کے آئے اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقمال کی قلب ماہیت ہو گئی یہ میرا ایک تجربہ ہے بڑا قرآنہ ہے میرا مشاہدہ تھا انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا میرے چھوٹے بھائی وانزر تعلیم تھے انہوں نے بلایا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایش ڈی دو دو پی ایش ڈی کرسی ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں درسے قرآن ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصیح ہو سکے اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا الیمنٹ موجود ہوتا ہے چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو نمائع نہ ہو اس کے آثار سامنے نہ آئے لیکن جب وہ ایک مخالف باہول میں پہنچتے ہیں اس مخالف باہول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی شولہ بن کر بھڑکتی ہے چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو لتیجے ہوتے ہیں یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن ڈی ڈرین گیا وہاں کی تہذیب میں رگا گیا گیا شراب اور یہ اور وہ رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی کوئی حمیت کا شائعہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے پھر وہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لہذا یہ معاملہ جو ہے قائد علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے انیس سو آٹھ سے انیس سو تیس تک یہ جو بائیس برس ہیں علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے وہ آپ جانتے بھی ہیں میں صرف گنوارہ ہوں اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا اپنی شائری کے ذریعے سے بھی اپنی نصر کے ذریعے سے بھی قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت امدہ تفسیر اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے گر دلم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابہ راز خارم پاک کن یہ مناجات بہ حضور صدور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شہ شامل ہو گئی ہے میری شائری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کرتی روز محشر خار و رسوا کن مرا اور قیامت کے دن مجھے زلیل اور خار کی جائے گا اور بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دی جائے گا یہ بات کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ ہے اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے اس کی شائری جو ہے میرے نزدیک اور میں نے تو اپنی یہ سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے ان میں میں نے آٹھ اشخاص کو لمایہ طور پر بیان کیا ہے چار یہ ہیں دو دو کے جوڑے دو ابوین ہیں ابوالکلام ابوالعالہ ابوالعالہ محدودی ابوالکلام آزاد دو دکترین ہیں ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حصب جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر حواشی ہیں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی دو ہی این مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا علامہ اقبال میں یہ ایک بہت بڑی سورس ہے بلکہ سب سے زیادہ گہرہ اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے پانچویں اماعات کا تاریب لن تھا جب ان کا یہ شیر میرے ذہن میں کہیں چپک کا رہ گیا ہے جواب شکوا کا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی بہت بڑا ناقد اور خاص طور پر مغربی تہزیم جو ہے اس کی نفی کی یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجلید ملت اسلامی کا عالم بردار برکن صاحب نے آیا اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے پوری دنیا میں پامال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا پورا عالم اسلام جو ہے محکوم اگر یہ دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں گرے ہوئے لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا یہ ابریں گے ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی اسلام کی نشت اسانیہ ہوگی اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر اللہ پر اقبال سامنے آئے اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے شدید ترین نفی کی ہے اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور نگا رہی تھی میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ ہندووں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا بنکم چیٹر جی اس نے بند ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی سکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں اور ابھی مسلمان ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں وہ زمین کی بندگی بھارت ناتا ہم تیرے بندے ہیں اور یہ جو ہے ہندو رینایسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ علم بردار پھر دوسری شخص یہ سامنے آئی راجہ رام محمد یہ شخص بہت بڑا فاضل بڑا عالی دس کے قریب زبانے جو ہیں ان کا ماہر جس میں یوروپینز بھی اور ایسٹرز بھی پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب چاہ لکھا اس کی نفی کے لئے اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوہش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک دارہ قائم کیا یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دینِ الٰہی کہ اللہ کا معاملہ کرو صرف اللہ کو سب مانتے ہیں صرف نام ہیں مختلف ہیں کسی نے کوئی نام رکھ دیا کوئی مہادیو کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے سب خدا کو سب مانتے ہیں یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑھیں نسانت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف عبادتیں مختلف طرح اس کو پیچھے ڈالو تو دینِ اکبری یا دینِ الٰہی اس کا نام تھا اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھانت پیس کے ایک صفو بنا کر ایک کومن مذہب ہندوستان کا وجود میں لائے جائے بہرحال اس وقت اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے حضرتِ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکو بھی کی اس نے بھی مجلسِ ایزدی کے نام سے ایسا ہی دارہ شروع کیا اور یہ گویا کہ تھنڈی چھوڑی کے مانے تھے اس لیے کہ اسلام کا داروں مدات اور رسالت پر ہے اسلام کا تو سارا معاملہ دین جو ہے اس کا سارا جو مدار داروں مدار ہے وہ رسالت پر ہے نبوت پر ہے اسی پر شریعت کا سارا داروں مدار ہے رسالت سے کاٹ دیجئے حدیث سے کاٹ دیجئے سنت سے کاٹ دیجئے تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں جو چاہیں تشریح کر لیں جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بورٹن لے جائیں بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی آریا سماج دیانن سرسوطین یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کے جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ملک ہے یہاں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہ نہیں لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سیجدت کر جائیں کھل کر آریا سماج اسی کے تحت پھر مہا سبا بنی اسی کے تحت آر ایس ایس انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندووں کی یہ سب جو ہے دیانن سرسوطین کا یہ اسی طریقے سے پھر شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی بکلیم کرو مسلمانوں کو یہ ہمہ ہمی میں سے تھے ان کے آباؤ اجداد کہیں جو ہیں مسلمان ہو گئے انہیں واپس لو چنانچہ راجستان کے علاقے میں جہاں بڑی جہادت تھی مسلمانوں میں علم نہیں تھا بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں مسلمان حکومت تو نے کیا ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا ایریاس رحمت اللہ علیہ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کا اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بچ چھے باتیں لیو اور جاؤ دیہات میں جاؤ چنے لے کر گڑھ لے کر جاؤ کسی کا کھانا نہ کھاؤ اپنا کھانا کھاؤ تحریک کے جواب میں شروع ہوا پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندووں کو سب کو جمع کر دیا جائے اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی کی ہے اتفاق سے یہاں یہ اشار دکھے ہوئے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے وہ اشار جو کہہ رہا تھا کہ خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ اٹھارویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا نیشن سٹیٹ ایک ملک میں رینے والے سب شہری ہیں برابر ہیں اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہوئی ہے اس کا کوئی حصیت نہیں مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ اجتماعی معاملہ جو ہے وہ کسی بزن سٹیہ نہیں ہوں گے یہ نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارتگر کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیسے تو مصطفی ہے نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دو اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے اشکتہ جو ہے منزل راہ روان دور بھی دشوار بھی ہے کوئی اس کافلے میں کافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن خیبر غزوہ خیبر غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے یہ جو مارکہ دین و وطن ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اللہمہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں اللہمہ اقبال اور ان کو جو گہری نسبت تھی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باں ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان بر رسالت سے آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھئے سب سے زیادہ زور اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول جس کی جڑھ کاتنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے اس کو دوبارہ مستاقب کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وسلم اب آئیے انیس سو تیس کا ماہ دسمبر اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے بہمد علی جناب پاکست اندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے اور اس دمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں اسم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علمے ہوگا ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکیں تو لارہا ہیں آبِ کاؤسر، موجِ کاؤسر، روزِ کاؤسر ادارہِ ثقافتِ اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک بہت پڑھے لکھیات میں تھے وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے اس دمانے میں وہ لندن گئے انہوں نے محمد علی جناس صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہیں ہندوستان ہندوستان کی مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو جواب جو تھا محمد علی جناہ کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے ہندوستان آر انکوریجیبل یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناہ نے یوں سمجھئے کہ چوبیس برس کی محنت شاکتہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولت ہے ہو جائے کوئی بنیاد ہو جائے کوئی ہمارے مابین متفقل سکیم تیب بن جائے لیکن جس درجہ مایوس ہوا ہے شخص ہندوستان آر انکوریجیبل یہ ناقابل اصلاح ہیں اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات ملشے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپنی کمشنر کو بتا دیتا ہے تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا لیکن اب جو ہے انیس سو تیس میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا مغرب میں جا کر بیٹھ گیا مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے ایم جنات وہاں بیٹھ گئے ایک سورج اب تلو ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر یہ ہے علامہ اقبال انیس سو تیس کا جو ان کا خطبہ ہے علاباد کا وہ بہت اہم بہت اہم بہت اہم ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشلو جی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیم کی دستاویز ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی وہ دور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشنگوئی کی وہ پیشنگوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اعتبار نے تو یہ کہا تھا برے پنیاب ملکہ کیا ہے میرے ملکہ در دیزنو جو ملکہ کیا ہے اقلی سے اقلی سے نوری تک اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے دیئے تجویز دی تھی لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ انیس سو تیس تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے یہ آج کا پاکستان یا یوں سمجھئے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا بریٹش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کلٹر کا فرق ہے کچھ ان طرح کی چیزیں زبانوں کا فرق ہے تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے اسی لیے وہ کہتے ہیں اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے ہوگا رہے گا شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی اب یہ پروفیسی بھی تھی پیشنگوئی اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ایک تجویز بھی تھی لیکن اس کا جو اصل انصر ہے جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی میرے پاس یہاں پہ چودہ نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تنسکرا کیا لیکن جس انداز میں جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینویل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حصیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص تو یہ حصیت جو ہے یہ بہت نبایا اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پوزیٹیو انصر ہے اگر ایسا ہو گیا ایک نورت ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم ابلوٹ کیجئے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے عربوں کا دور ملوکیت اس سے پہلا کیا تھا خلافت خلافت راشدہ اصل اسلام دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے واقعہ ہرہ ہوا ہے ظلم کی انتہا ہوئی ہے سیکن و تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن آغزن کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا وہ محل بنے ہیں شاندار جو ہے جو بھی بادشاہوں کے آن ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے لہذا اس میں تو کوئی شائع ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھر سکے تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوکیت عرب امپیجی بیسم کا رضو استعمال کیا ہے اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر وہ جی اس کی اورجنل پیورٹی ہے اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشتہ تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشتہ کا نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حقیبانہ بات ہے کہ ہم اس کو برنگ دیم انٹو کلوزر کانٹیکٹ ویڈیس اول اورجنل سپرٹ جو اصل اسلام کی اصل روح ہے اور اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتحاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں یہ ہے وہ چیز جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مصمت جذبہ یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ انیس سو چھے سے لے کر انیس سو تیس تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی منفی نیگٹیو خوف ہندو کا خوف ہندو دبا لے گا ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہندو عاشی طور پر بھی تہذیبی طور پر بھی ثقافتی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے ہمیں راستہ دکھا جا رہا ہے ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ چلے جاؤ یہ سارا خوف کا انصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا یہ منفی موٹیو تھا اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلمی اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں بلکہ کچھ خواست جو اونچے لوگ نوابوں اور نوابزادوں اور ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی لیکن سنتیس میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پوزیٹیو ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیٹ پر اور گلوکوز کی بوٹل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپرک دینی پڑھے مریض کو اور اسے تکلیف ہو تو گویا کے مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اگلی بات اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناہ کے ذہن و فکر میں لگایا ہے اس کا واقعہ کیا ہے تین گول میں کانفرنسیں ہوئی تھی پہلی اور دوسری میں محمد علی جناہ بھی شریک تھے تیسری انیس سو بتیس میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے وہاں موقع ملا قریبی ملاقاتیں ہوئیں گفتگویں ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناہ کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی وہ چیز جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے حرارت پیدا کرے اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے بزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی بارال انیس سو چوتیس میں ایم جناہ واپس آ گئے پھر انہیں مسلم لیگ کا تاہیات صدر بنا دیا گیا پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا لیکن انیس سو چھتیس کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگرس پوری اوورویلمنگ مجاریٹی سے جیت گئی ابھی محمد علی جناہ کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے ہیں اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگرس کی انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جو مظالم ڈھائے جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا اس سے وہ نیگیٹیو مند جو یہ ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا اور اس کے بعد پھر محمد علی جناہ نے انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو سنتالیس تک ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گھبرانا جائیں انیس سو سنتیس سے انیس سو سنتالیس تک اسلام کی قوالی گائی پورے دس برس اسلام 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 ہمیں اسلام چاہیے اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں ہمارے قوانین اور ہیں ہمارا مذہب مذہب نہیں ہے وہ دین ہے وہ زندگی کے تمام معاملات پر یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تقرار ہوتی ہے جس تقرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناہ قائد آزم بن گئے مسلمانوں کے دلوں کی بات اقمال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخہ آکے بخارہ اور سمرقند وہ جو ولولہ تھا جو غلغلہ تھا اب محمد علی جناہ کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی ان کی روح کی پکار تھی لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناہ اب قائد آزم قرار پائے اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ذرا کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی میرے اس تجزیہ کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں اور اس کا خالق اقبال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قائد آزم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے اور پھر اسی پر قائد آزم نے عمل کیا ہے تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد آزم نے اللہمہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں کلکتہ اکیس اپریل اکیس اپریل انیس سو ارتیس کو اللہمہ اقبال کا انتقال ہوا اس وقت کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کردے کے لیے قائد آزم اس کے چیف مقرر تھے اب یہ خبر پڑھئے ایک محمد پڑھے ایک محمد پڑھے محمد اقبال ہیڈ پلنجد دی ورلڈ اسلام گلوم اور مورننگ سر محمد اقبال نوٹ کیجئے جن کو کے مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود جس کے بنا پر آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زبانے کے خواب یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں اگر منظر کوئی دیکھا تھا ایک مناسبت سے نگاہ پر پر پرانی اور اسلام سے پر اور جس کے کچھنے پر کرنے کے لیے انچانائی مجرم درمج اور دنسلی نگاہ سنگے گھر سے کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا ہے اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے یہ محمد علی جنہ ہے لفاظ آدمی نہیں ہے وہ وہ کوئی شولہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابر لگا دے نہیں جو ایک ایک لفظ وکیل بہت بڑا وکیل ایک ایک لفظ جو ہے طول کر بولنے والا انہیں کیا کرا لیا خود تسلیم کیا دوسرا میں اور دے رہا ہوں یہ سن چالیس میں اقبال دے منایا گیا تھا اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد عزم If I live to see the ideal of a muslim state being achieved in India اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں مسلمان ریاست قائم کرنے میں اور اس کے بعد میرے سامنے چوارش رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا اور سنئے سنگیزے پہلے میں کہ سن جنا نے کہا کہ اس اپریل 1936 نے انگیز کی مجھے ملکہ پر ملکہ جو اس کے بعد ایک اکیڈیمی انسٹیوشن پر ایک پارلیمی مسلمان ریاست قائم کرنے میں اس کے بعد پر ایک آنے کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اقبال پڑا اکبال کیا اقبال کہ سنگیزے پہلے میں اس کے بعد نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا اس کو اچھی طرح سمجھ دیتے ہیں